بچوں کو موبائل دینا کتنا ہانکارک ہو سکتا ہے اور موبائل کے لیے منع کرنا کتنا ہانکارک ہو سکتا ہے یہ خبر ہے لخنو کی یوپی کے لخنو میں سولہ سال کے لڑکے کو ایک آئیک واردات کو انجام دینا تھا بلکہ اس کے پیچھے لمبی کہانی ہے یہ کوئی پہلا مرتبہ نہیں ہے جب سولہ سال کے لڑکے کو ماں نے ڈاٹا ہو کئی بار اسے الگ الگ باتوں کو لے کر ڈاٹ پڑھ چکی ہے حالانکہ ہتیا کو کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن پھر بھی بچے کی سائیکلو لاجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے الگ الگ باتوں پر ڈاٹ پڑھنے کی وجہ سے بچے کے من میں اپنی ماں کے پرتی نفرت پیدا ہو رہی تھی جس کو دیکھ کر آخر کار اس نے اپنی ہی ماں کی گولی مار کر ہتیا کر دی پولیس کی پوچھتاج کے دوران آروپی لڑکے نے کہا ماں میری آجادی چھینٹی تھی انہوں نے مجھے بے وجہ پابندی لگا کر میرے اوپر رکھا جنہیں میں توڑنا چاہتا تھا ایک دن دس جا روپے گائب ہوئے تھے تب ماں نے اس کو بہت ڈاٹا تھا حالانکہ پیسہ مل گیا لیکن اس بات سے کافی پریسان تھا میری کوئی گلتی نہیں تھی ماں نے مجھے مارا تھا اس پوری وردات کے بارے میں آروپی کی رشتہ دار نے کہا ماں بیٹے میں گیم کو لے کر اکثر لڑائی ہوتی تھی بیٹا پب جی کھیلتا تھا پب جی کے لیے ماں ڈاٹتی تھی کہ پھالتوں میں جو ہے موبائل میں لگے رہتے ہو تو اس کے لیے بھائی ڈاٹ اس کے اوپر پڑھتی تھی جس وجہ سے وہاں دن بھر میں کئی گھنٹے گیم کھیلتا تھا بورڈ کا پیپر کی وجہ سے اسے روکا جاتا تھا اس کا پریچھا کا ٹائم آ گیا تھا اس کو ماں روکتی تھی کہ پریچھا کا ٹائم ہے پریچھا کا سمیں ہے پڑھائی میں دھیان دو پب جی کھیلنے میں اس کا مل ہمیشہ لگا رہتا تھا لیکن وہ مانتا نہیں تھا اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آخر اروپی کی ماں کون سے آجا دی چھن رہی تھی کیا وہ اپنے بچے کو صدھارنا چاہتی تھی یا پھر وہ اپنے بچے کو زیادہ ٹائٹ رکھتی تھی ماں کا برطہ اپنے بچوں کے پرتی کیسا تھا بچے نے کیسے پشتول لوڈ کر لی پیتا کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے کیا بچے بگڑ رہے تھے بچے کو گیم کی عادت کہاں سے لگی کیوں اس کے مستسک پر گیم اتنا اثر ڈال رہی تھی پہلی بار بچے کو گیم کھیلتے ہوئے اسے کب دیکھا گیا تھا کیا اس سمیں اس کا بیروت کیا گیا تھا اروپی کے گھر کا ماحول کیس طرح تھا اروپی پڑھائی میں کیس طرح کا چھاتر تھا دراصل یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سائیکلو جشت تلاس کر رہے ہیں لیکن تاکہ سچ سامنے آسکے ادھر پولیس بھی معاملے کی جانچ کر رہی ہے اس کے علاوہ بچے سے پولیس نے جو سوال کیے وہ یہ ہے پولیس نے سوال کیا پولیس کے سوال میں جواب میں اروپی بچے نے کہا کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پچتاوا نہیں ہے پولیس نے اسے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا وہ نہیں بولا تھوڑا ہارڈ ہو کر کے پولیس نے پوچھا تو اس نے بولا کہ ممی کا روکاٹو کی ممی بہت کرتی تھی گیم نہیں کھیلنے دیتی تھی پولیس پوچھتی ہے گولی کیسے ماری تو وہ بولتا ہے رات میں سوتے سمجھ جب ممی سو گئی تب پاپا کی پسٹل سے گولی مار دیا تو پولیس نے پوچھا کہ در نہیں لگا کہ پولیس پکڑ لے گی تو اس نے کہا نہیں تو پھر پولیس نے پوچھا کہ بہن کو کیا بتایا بہن کو کیا بتایا تو پھر بچے نے کہا کہ آن لائن گیم پب جی فائٹر انسٹاگرام پر رہتا تھا اچھا لگتا تھا ممی روکتی تھی گصہ آتا تھا تو پھر پولیس نے سوال کیا کہ پاپا اگر مارتے تو کیا ان کو بھی گولی مار دیتی تو وہ بولتا ہے کہ ہم کو جیل ہو جائے گی یہ نہیں سوچا تھا اور وہ اس سوال پر جواب دیتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے وہ تب دیکھا جاتا ہے جب پاپا رکھتے تو پھر پولیس نے سوال کیا کہ پارٹی دوستوں کے ساتھ کیوں کیا تو اس نے بولا کہ رات میں ڈر گیا تھا اور بہت دنوں سے اس کے ساتھ مووی نہیں دیکھی تھی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے تب میں نے کہا چلو گھر چلیں پھر پولیس نے سوال کیا کہ بہن کو کھانا کہاں سے لاکر کر دیتے تھے تو اس نے جواب دیا اسکوٹی سے باہر جاتا تھا اور کھانا لاتا تھا جو من تھا وہی کھانے کو لاتا تھا تو پھر پولیس نے پوچھا کہ گھر میں کھانا بنایا کیا تو اس نے کہا ہاں بنایا جو بہن کو پسند تھا وہی بنا دیتا تھا تو پھر پولیس نے سوال کیا کہ اب ماں تو ہے نہیں دکھ نہیں ہے تمہیں تو وہ اس نے کہا نہیں دکھ نہیں ہے پھر پولیس نے کہا کہ گھر پر فون آتا تھا تو کیا بتائے تھے تو اس نے جواب دیا کہ ممی کا فون میرے پاس تھا میں اپنے فون سے بولتا تھا ممی دادی کو دیکھنے گئی ہیں اور آئیں گی تو بات کروا دیں گے پھر پولیس نے کوششن کیا کہ پتا کا فون کیوں نہیں اٹھایا تو اس نے کہا اٹھایا تھا جب دیکھا زیادہ فون آ رہا ہے تب بتایا کہ ایسا ہو گیا ہے پھر پولیس نے سوال کیا کہ موبائل میں پورن دیکھتے تھے ممی منا کرتی تھی گندی فیلم دیکھتے تھے تو ممی کیا منا کرتی تھی تو بولا کہ میرے دوست دیکھتے تھے ان کو کوئی نہیں کہتا تھا تو پھر پولیس نے کہا کہانی کیوں گڑی کہانی کیوں منائی تو اس نے کہا لگا تھا کسی کو پتا نہیں چلے گا اس لئے ہم نے کہانی بنا دیا تو دوستو دیکھ لیا آپ نے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور بچے کا ایک دماغ کتنا کرور ہو سکتا ہے PUBG کھیلنے سے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے بچوں کو موبائل دینے سے کتنا کنٹرول کرنا چاہیے اس گھٹنا سے آپ لوگوں کو سکھنا چاہیے تو یہ ایک جروری خبر تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے سیئر کر دو اور جروری بھی تھا سیئر کرنا کیونکہ آج کل کے جوانے میں بہت سارے بچے ہمیسا موبائل میں بیجی رہتے ہیں خاص کر PUBG کھیلتے ہیں PUBG میں تو اتنے بیجی ہو جاتا ہے کہ کسی کا اگر امیجنسی فون آتا ہے ان کے موبائل پر تو وہ کٹ کر دیتے ہیں فون اٹھاتے ہی نہیں اگر اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو آل پر پرس کر دیجئے پھر ملتے ہیں کسی اینے ویڈیو میں تب تکیلے ٹھیک کیر بائے